کیا ہم اے آئی ووئس کا استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کس سوفٹ ویر کے ثروف اے آئی ووئس لینی چاہیے جو کہ موسٹ ریالیسٹک ہو اور ایسی یو کے جیسے کوئی انسان بور رہا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم اے آئی ووئس کو لے کے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیا ہم اے آئی ووئس کا استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں تو ہمیں کس سوفٹ ویر یا کس اے آئی ٹول کا استعمال کرنا چاہیے اے آئی ووئس نکالنے کے لیے جو کہ موسٹ ریالیسٹک ہو اور ایسے ہو کہ جیسے کوئی انسان بور رہا ہے آج کل بہت سے نئے کنٹینٹ کرییٹر اے آئی ووئس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا ہم اے آئی ووئس استعمال کرنی چاہیے یا نہیں ایسے میں لوگ سرچ بھی کرتے ہیں یوٹیوب پر انہیں مختلف ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب کا کہتا ہے یوٹیوب کی پولیسیز کیا ہیں یوٹیوب کیا کہتا ہے کہ ہم اے آئی ووئس کو مونٹائز کریں گے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یوٹیوب کی جو بھی باتیں ہیں وہی آپ کو بتائیں گے جو ریالیٹی ہوگی جو سچائی ہوگی وہ آپ کو بتائیں اگر آپ لوگ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہم اے آئی ووئس کا استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ نہیں بھی کر سکتے اب آپ کہیں گے کہ یہاں دیئے کوئی جواب تو نہ ہوا کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے میں ایکسپلین کرتا ہوں کن کے چینلز مونٹائز ہوگی اور کن کے یوٹیوب چینل یوٹیوب ریجیکٹ کر دے گا اور مونٹائز نہیں کرے گا یوٹیوب کی پولیسیز کو اگر ہم دیکھیں نا تو یوٹیوب یہ سیمپل کہتی ہے کہ ہم ان چینلز کی مونیٹائزیشن کو اون کرتے ہیں جو ہائی ویلیو کنٹینٹ بنا رہے ہیں لو ویلیو کنٹینٹ کو ہم چینل پہ اپنے پلیٹفورم پہ مونیٹائز نہیں کرتے اب یہ لو ویلیو اور ہائی ویلیو کنٹینٹ کیا ہے اس میں بھی ڈیفرنس بتاتے چلیں تو میں آپ کو یہی چیز تو بتانے جا رہا ہوں لو ویلیو کنٹینٹ وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جس میں کرییٹر کی اپنی خود کی سگنیفیئنٹ ویلیو کوئی نہیں ہوتی نہ وہ ویلیو کنٹینٹ کرتا ہے نہ وہ اچھے سے ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتا ہے نہ اچھے سے ایفیکس لگاتا ہے مطلب پروپر کو کیا کرتا ہے کوپی بیسٹ کرتا ہے اے آئی کا استعمال کر کے ویس لیتا اور اپلوڈ کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں لو ویلیو کنٹینٹ اب لو ویلیو کنٹینٹ میں کون سے چینلز آ جاتے ہیں دیکھیں نہیں سب سے پہلے چینل وہ آ جاتے ہیں جو اے آئی بوئس کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے ٹیکس سکرولنگ کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے ٹیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگ سٹوری ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں وہ ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں اس کو سکرول کروا دیتے ہیں اور اس پہ اے آئی بوئس لگا دیتے ہیں تو ایسے چینل ریجکٹ ہوں گے ہنڈرڈ پرسن ریجکٹ ہوں گے کیونکہ اس میں آپ نے اپنی خود کی ویلیو ایڈ نہیں کی آپ نے نہ تو اچھے سے ایڈیٹنگ کی نہ ہی خود کی ویس ریکارڈ کی تو ایسا کنٹینٹ آتا ہے لو ویلیو کنٹینٹ کے ذمہ میں اور یوٹیوب ایسے چینلز کو مونیٹائز نہیں کرتی دوسری طرف ایسے چینلز ہیں جو اے آئی ویس کا استعمال کر کے مونیٹائز ہیں اور مونیٹائز ہو بھی رہے ہیں یہ وہ چینلز ہیں جو کہ بہت اچھی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اپنی ایڈیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے ہر دو سیکنڈ کے بعد ان کی ویڈیو کا فریم چینج ہوتا ہے ٹیکسٹ آتا ہے ایفیکٹس آتے ہیں اینیمیشن آتی ہے ان کی جو ویس ہے وہ ریالیسٹک ہوتی ہے اے آئی سے لگائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے چینلز مونیٹائز بھی ہیں ویڈیو میں میں آگے چل کے میں آپ کو یہ چیز دکھاتا بھی ہوں لو ویلیو اور ہائی ویلیو کنٹینٹ کے اندر اب آپ کو اس سے خود ہی ڈیفرنس پتا چل جائے گا کہ یہ لو ویلیو کنٹینٹ ہے اور یہ ہائی ویلیو کنٹینٹ ہے اگر میں ایسا بناوں گا تو میرا چینل مونیٹائز ہوگا اور اگر ایسا بناوں گا تو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا بہت سے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ اے آئی وویس کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی ہے اب وہ کیسے مونیٹائز ہے کیونکہ وہ ہائی ویلیو کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں یہ اب ویڈیو دیکھیں ایک منی وید یوٹیوب آتمیشن using AI آپ کو ابھی تک نہیں پتا لیکن لوگ ہزاروں روپے کمار رہے ہیں یوٹیوب آتمیشن سے ایسے AI جنریٹیڈ ویڈیو بنا کر لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ بھی صرف AI ویڈیو سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ارننگ کر پاؤگے وہ بھی بینہ کوئی سکرپٹنگ اور ایڈیٹنگ کے ایک کلک میں ویڈیو بنا کر اگر آپ لوگ بھی بلکل ایسی ہی ویڈیو بناتے ہیں اچھی انفرومیشن ایڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اچھے سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا بھی چینل مونیٹائز ہوگا دوسری طرف اگر آپ کا کوئی سٹوری چینل ہے جس میں آپ صرف ٹیکسٹ کو سکرول کروا دیتے ہیں AI وائس لگا دیتے ہیں تو ایسے میں چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوگا صدی سی بات سو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں AI وائس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی ہے اگر آپ صحیح سے انفرمیشن ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنی خود کی ایفٹ ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا اگر آپ لوگ سمپل ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہاں سے کونٹنٹ اٹھا لیں یہاں سے تصویریں اٹھا لیں لگا کے اس کے اوپر وائس آور AI کی لگائی اور اپلوڈ کر دی تو ایسے میں چینل مونیٹائز نہیں ہوگا چلیں جی مان لیتے ہیں آپ اچھے سے ایڈیٹنگ کر لیں گے اپنی ویڈیو اچھے سے بنا لیں گے اچھے سے اپنی خود کی ویلیو ایڈ کر لیں گے لیکن آپ لوگ خود کی وائس آور ریکارڈی کرنا جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کون سا ٹول یوز کرنا ہے جس سے موسٹ ریالسٹک ہیومن لائک AI وائس آب لے سکیں جس سے ایسی وائس آب نکال سکیں جو کہ جیسے کوئی انسان بول رہا ہے تو اس کے لیے آپ لیپٹو پہ چل لیں اور میں آپ موبائل اٹھا لیں موبائل پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو لکھ کے اسے ای آئی وائس جنرنیٹ کروا سکتے ہیں جو کہ بلکل ایسے ہوگی جیسے کوئی انسان بول رہا ہے بلکل ہیومن لائک وائس یہاں پہ دیکھیں جی لیپٹو پہ میں نے ایک ویب سائٹ سرچ کی ہے وائس میکر ڈوٹ آئین آپ نے یہ لکھ کے سمپل سرچ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ وائب سیٹ اپن ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلے تو ریجسٹر کے اوپر ٹیپ کرنا ہے لوگ ان وید گوگل کر لیں آپ کو یہ اکاؤنٹ وغیرہ بنانا آنا چاہیے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ کریئٹ کرتا ہوں تو میرا اب اکاؤنٹ پروپر جو انا کریئٹ ہو چکا ہے لوگ ان ہو کے میرا نیو اکاؤنٹ ریجسٹر ہو چکا ہے اب دیکھیں جی یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی سی سیٹنگز کر لینی ہے اپنے ووئس آور لینے سے پہلے سب سے پہلی سیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جو بھی اردو کے اندر ہندی کے اندر انگلیش کے اندر ووئس آور لینے وہ آپ نے یہاں سے لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے آپ نے چوز کے اوپر چینج کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل ڈیفولٹ ووئسز میں آنا ہے ڈیفولٹ ووئسز میں آکے آپ نے ادھر لینگویج میں آکے ادھر لکھ دینا ہے اردو اب اردو میں بھی آپ کو دو طرح کی اردو مل جاتی ہے اردو ہندی اور اردو انڈیا اور اردو پاکستان اردو پاکستان ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ووئسز آ جائیں گی ایک ہے اسلام جو کہ میل ہے اردو ووئس ٹھیک ہے اور ایک ہے مہرین جو کہ فیمیل اردو ووئس تو ہم فیمیل کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم سبمیٹ کر لیتے ہیں اب جیسے ہی میں نے سبمیٹ کیا تو یہاں پہ میرے پاس فیمیل کی جو ووئس ہے نا سیلیکٹ ہو چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سارے اوپشن جو ہے نا لیرلی نظر آسکے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے زیادہ کوئی چیزیں چھیڑنی نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ٹیکسٹ پیسٹ کیا ہے ایک دو لائنز کا جسٹ آپ کو ایک ریکارڈنگ سنانے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو میں جیسے پیسٹ کر کے کنورٹ ٹو سپیچ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ویدن سیکنڈ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ویدن سیکنڈ آپ کے پاس وائس جنرنیٹ ہو کے نیچے آلے گی دیکھیں یہ وائس آ چکی ہے میں اس کو بلے کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں کہ یہ وائس کیسی ہے ہیومن لائک ہے کہ کوئی ایسے ہے جیسے کوئی روبوٹ بور رہا ہے آپ سنیں وائس آور ویڈیوز کیلئے سب سے ریالسٹک اے وائس حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو چینل منیٹائز کرتے وقت کوئی مسئلہ نہ آئے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دیکھیں جی کس طرح سے اس سوفٹ ویڈیوز نے ویڈن سیکنڈز آپ کو ایک پروفیشنل اے ای وائس جو ہے بنا کے دے دی اب اس کو آپ سمپل یہاں پر کلک کر کے جو ہے نا ڈاؤنلوڈنگ کے اوپر آپ سیکنڈز کے اندر یہ دیکھیں اب ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی ہے ویڈن سیکنڈز آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں آپ جو ہے نا اگر آپ کی لمبی سٹوری ہے تو وہ آپ ادھر تھوڑے تھوڑی کر کے جانے اس سے وائس آور لے سکتے ہیں پھر اس کو آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے گا جاکہ کسی سوفٹ ویئر کے اندر تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سجیسٹ کر دیتا ہوں آپ نے آ جانا ہے جی ان کی پرائزنگ میں پرائزنگ میں آکے آپ یہاں سے ان دو پلانز میں سے کوئی ایک پلان لے لیں یا تو فائیو ڈولر پر منت یا ٹین ڈولر پر منت ٹھیک ہے ان میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ جو ہے نا لمبی سے لمبی سٹوریز بھی بنوا سکتے ہیں آپ کو دھیروں وائسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس کو آپ فریلی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ابھی تو ایک وائس تاری ہے نا جب آپ یہاں سے جو ہے نا اس کا کوئی اپگریڈ کر لیں گے کوئی ایک پیکش بائی کر لیں گے تو آپ کے پاس ڈیروں وائسز آ جائیں گی آپ ان وائسز کو بھی استعمال کر کے اے آئی وائس نکال سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو مختلف ٹونز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یعنی آپ ہورر لینا چاہتے ہیں آپ سیڈ وائس آور لینا چاہتے ہیں آپ ہیپی وائس آور لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ٹونز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں کیا ہے کہ بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے انسانوں کے بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے کہ میں کوئی اب ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں گصے سے بات کر رہا ہوں تو ویسا آپ وائس آور لے سکتے ہیں کوئی خوشی والا وائس آور لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کر دوں گا اگر آپ کو رفریشنلی اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بچے تو یہ سب سے بیسٹ ٹول ہے اور اس ٹول پہ آپ کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا جس آپ نے اپنی سٹوری کا ٹیکسٹ پیسٹ کرنا ہے آپ کی وائس آور آئے گی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو آپ فریلی آگے یوز کر سکتے ہیں اس اے آئی ٹول کا لنک بھی میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے سمپل سائن اپ کر سکتے ہیں یہ کوئی سپونسر بغیرہ نہیں ہے جس میں نے ریسرچ کی مجھے یہ اچھا سوفٹ ویئر لگا ٹول اچھا لگا تو میں نے اس لیے ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس ٹول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور امید ہے کہ آپ کو اب جواب ضرور مل گیا ہوگا کہ اے آئی بوائس کا استعمال کرنے سے آپ کا چینل مونیٹائل ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو آپ کو کونسا ٹول استعمال کرنا چاہیے اے آئی بوائس لینے کے لیے لیکن سٹیل لبی بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجر ہے تو ہم تو بیٹھے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو وارس اپ نمبر مل جئے گا آپ مجھے وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ